اسلام علیکم جی تو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے حیدر کا ایک بیان دیکھا یقین مانے حیدر نے آج سیما اور وہ لپو سنگھ جو ہے جو بھی ہے اس کے موں پہ وہ چپیڑے ماری ہیں نا کہ یقین مانے میرا دل خوش ہو گیا ہے حیدر کو کبھی بھی میں نے اس حالت میں نہیں دیکھا حیدر ہمیشہ جو ہے وہ بڑا کول اینڈ کام قسم کا انسان ہے بڑا جو ہے نا وہ اس کا آپ یہ سمجھیں کہ بڑا ایک behavior اور طرح کا ہے وہ بڑا cool minded personality کا ملک ہے لیکن آج اس کے دل سے جس طرح اس نے بھگو بھگو کے مارے ہیں نا چھتر لتر جوتے میں کہتا ہوں اگر سیما کو اکل ہو نا سیما کے دل اتنی سے بھی غیرت ہو یقین مانے وہ چلو بھر پانی میں ڈوب بڑے آج تک سیما اور جو ہے اے پی سنگھ نے یہ چوزے کا نام کا تو پتہ نہیں سجن ہے سجن میرے بچوں کو گھو دے گا اب تو خود تو کھا ہاں بھنگی تو خود تو کھا تو میرے بچوں کو پال سکے گا جو محنت مزوری ساڑھے چار سال ساڑھے تین سالوں سے حیدر نے کیا مشکت اٹھائے پردیس کٹا بڑھے تو تیک ناچ گانے کا پیسہ کھا کے خوش ہو رہا ہے تیرے کو شرم آنا چاہیے ہاں تو کیا بچوں کا پرورش کرے گا تو ناچ گانا کر کے بچوں کا پرورش کرتا ہے بے شرم بے حیاء بے غرط میرے بچے ہیں تیرے باپ کے بچے ہیں اناتحاشم سے میرے بچے ہیں تو گودھ لے گا تو تو خود کو تو سنبھال پہلے تو خود کو سنبھال نہیں سکتا تو میرے بچوں کا کیا پرورش کرے گا بچوں کے لیے جان مال لٹانے والا حیدر شخص ہے یہ یاد رکھنا بچے میرے لگتے جگر ہیں میرے جسم کا ایک حصہ ہے میرے بچے فروا بطول ہو گیا فروا بطول ہو گیا فروا بطول ہو گیا تین بیٹیاں ان کے نام دیکھو ان کے شان دیکھو فران خان یہ پتہ نہیں کیا سمجھا رکھا ہے نہ پاکستان گورنمنٹ کو کچھ سمجھتے ہیں نہ ہمارے لوگوں کو بلتا ہے ادھر کبوتر کا بچہ لے کے جاؤ بھائی تمہارے پاکستان کیا ہندوستان کے لوگ جتھی اور لٹر مار کے آپ کو نکالیں گے اے پی سنگ سیما میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ تو کرمنل ہے غلط ہے ان لیگل گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے کیا کہتا تھا مجھے تلاق ہوا لانت نہیں ہے تیرے زندگی پر ہاں تو کیا کہہ رہا تھا مجھے تلاق ہوا شرم نہیں ہے تیرے کو ہاں حیاء اور باقی بھی تھوڑی غیرت ہوتی اس تیم بھی کسی ناجہز مرد کے ساتھ اپنے جسم کی ہواس بھٹا رہے ہو بیغرت آپ کو تھوڑی سی بھی حیاء ہوتا آپ ایک ماں ہوتے ایسے کرتے ماں تو بچوں کے لیے جان تک لٹا دیتے ہیں ہاں تو ایک ماں اپنے کو بولتے ہیں میں بھی ایک ماں ہوں مجھے ماں کا درجہ دیا جائے اگر ماں ہوتا ایک غیرت پرورشت سے آپ کی ہوتی سیما تو پتہ نہیں کونسی گھٹیا سے آئے ہیدر آپ نے جس جارہانہ طریقے سے بات کی ہے جس جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اب واقعی ہیدر ہے یقین مانے جس طرح آپ نے اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کیا ہے ایک باپ سے بہتر اور کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا سلوٹ ہے ہیدر آپ کو یقین مانو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کو ملیں گے ضرور ملیں گے اور سیما نے جو کچھ کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملے گی یہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں کیا انڈیا کے لوگ کیا پاکستان کے لوگ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہیدر آپ کے ساتھ ضرور انصاف ہوتا آپ کو آپ کے بچے ملیں گے لیکن آج جو آپ نے رویہ اختیار کیا ہے نا اس رویہ نے ہم سب کا دل جیت لیا ہے اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں